السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک پیدا کیا ہے اور اسی ایک انسان سے پھر اس کا جوڑا بنایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا یونا ستخو ربکم اللذی خلقاکم من نفس واحدا وخلقا منہا زوجہا وبثا منہما رجالا کثیرا ونیسا سور نیسا کی آیت نمبر ایک اے لوگو اس پروردگار سے درو تمہارے جو اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ایک ہی جان ہے آدم علیہ السلام پھر ان سے اس کا جوڑا وجود میں لائیا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں یعنی خاندان بنتے گئے اور لوگ پھیلتے گئے تو اصل میں ایک ہی مرد ہے اور ایک ہی انسان سے پھر اللہ نے پھر خاندان بناتے گئے اور بہت سارے لوگ دنیا میں خاندان خاندان بنتے گئے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے نصب اور خاندان سسرال سب بنائے سور فورقان آیت نمبر چوپن اور خاندان کے پھیلنے اور پھولنے کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں معاشرے کے کہ تم میں سے جو بھی اپنے اندر مردانگی اور طاقت نوجوان ہو چکا ہے تو اس کو شادی کرنا چاہیے صحیح بخاری کے حدیث ہے اور منستطہ البات کا معنی ہے کہ انسان جب شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کر دینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود کہ لوگو شادیاں کرو جو ایسی عورتوں سے جو محبت کرنے والی ہوں اور پھر بچے بھی زیادہ پیدا کرنے والی ہوں صحیح ابو سنن ابو دعوت کی حدیث ہے اور اس میں نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں سے شادی کرنے سے منع کیا جو بچے نہیں پیدا کر دی ہیں تو اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی حدیث ہے کہ بابو کراہی تزویج الحقیم کہ جو بچے پیدا نہ کرنے والی عورت ہے اس سے شادی کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے یعنی نفرت دلائی ہے کہ ایسی عورت سے جس کے بچے نہیں پیدا ہوتے تو کیا فائدہ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارا خاندان بنایا ہے اور پوری کائنات دو لوگوں پر مشتمل ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے اور کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے اب اس کو بدل دیتے ہیں ماں باپ ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں مجوسی ہیں مشرق ہیں تو مشرق بنا دیتے ہیں تو گھر کا ماحول گھر کی تربیت گھر کا جو ماحول ہے اسی سے پروان چڑھتا ہے خاندان تو گھر کے اندر مرد ہے عورت ہے باپ ہے ماں ہے بھائی اور جتنے بھی ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے عورت کے اور مرد کے کاموں کو سمجھنا اس میں دو قسم کی اصلاح ایک ظاہری اصلاح ہے جس میں مرد شامل ہیں جو بازاروں مسجدوں اور ان کے علاوہ جتنے بھی باہر کے مقامات ہیں ان میں مردوں کا پہلوز یادہ غالی برنمائی ہوتا ہے کیونکہ اس میں انہی سے سابقہ پڑتا ہے اور یہی طاقت اور قوت کے مالک ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکار منکر میں کہ سب سے پہلے آدمی کو کسی بھی برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے طاقت سے روکنا چاہیے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے وعد و نصیت کریں لوگوں کو عمر بالمعروف نہیں ہے ان منکر کا کام کریں اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں جیسے کہ ہندوستان کے حالات ہیں تو تیسرا مرحلہ آپ نے فرمایا کہ آدمی برائی نہ کرے نفرت کرے برائی سے برائی کرنے والوں کا ساتھ نہ دے تو برائی کرنے والوں کا ساتھ نہ دے یعنی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی برائی میں شریک نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ شرک و بدات ہیں اور یہ تمام چیزوں میں باہر کے جو دنیا ہے وہ پہلو مردوں کا ہے تو مرد کرتے ہیں اور باقی دوسرا اصلاح معاشرہ کا جو پہلو ہے وہ اندرونی اصلاح یعنی اندرون خانہ اس میں مرد کے علاوہ عورتوں کا زیادہ کردار ہوتا ہے وہی گھروں کی مالکن اور ذمہ دار ہوتی ہیں اور اسی طرح تھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُّتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِتِ الْأُولَى وَاقِمْنَا الصَّلَا وَآَاتِينَ الزَّكَاءَ وَآَتِعَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ حَلَ الْبَيْضِ اُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناو سنگھار کا اظہار نہ کرو نماز ادا کرتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو اور اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے اللہ تعالی چاہتے ہیں تو یہ سورہ حضاب آیت نمبر تینتیس ہے اس میں اصلاع معاشرہ میں عورت کا قدار بڑا اہم ہوتا ہے تو پہلے ہمیں گھر کی عورت کو تیار کرنا چاہیے آج کی عورتیں جو گھروں کے اندر بے دین بے ایمان بے نمازی اور بے علم اور جہالت ان کی جس کی وجہ سے گھر کا معاشرہ سارا کا سارا جہاں ان کے گودوں میں بچے پرورش پاتے ہیں اور ماں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے آخر تک ان کی زندگیاں سب خراب ہو جاتی ہیں اسلام ہمیں خاندان کے جوڑنے اور اس کو منظم بنانے اور اس کی حفاظت کرنے ٹوٹنے سے جوڑنے جو صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور اسی طرح نکاح اور طلاق اور اسی طرح سے بہت سارے حقوق جو بتاتے ہیں کہ ماں کے حقوق کیا ہے باپ کے حقوق کیا ہے چھوڑوں کا عدب کیا ہے بڑوں کا عدب کیا ہے یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلام خاندان کو ایک اچھے ہونے ہار خاندان بنانا ہے جس کی تربیت اور جس کی تعلیم ذمہ داری گھر کے اندر سب سے زیادہ عورت کی بنتی ہے اور وہی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے جو عورت تربیت کرے اپنے بچوں کی اپنے گود میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ماں اگر دیندار ہے پڑی لکھی ہے تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے اگر اس کے اندر دینداری ہے تو عورتوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں گے تو کہیں مردوں سے زیادہ ہے تو کہیں کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی مرد زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ہر حال میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا کردار بڑا ہی اہم ہے تربیت میں اصلاح معاشرہ میں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو صحیح تربیت کے لیے انتخاب کریں کہ عورت پڑی لکھی ہو دیندار ہو اس کے اندر دین کی تعلیم ہو اور اس سلسلے میں جس معاشرے کہ ہم اصلاح کی توقع کرتے ہیں آج وہ معاشرہ بڑے ہی بے دین اور بے ایمان اور بہت ہی برائیوں سے بھرا ہوا ہے اور جہاں عورتوں کو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے درگاہوں مزاروں باباوں دھاگا تعویز گنڈا اور یہ دسویں بیسویں چہلوں رونا پیڑنا اور اس طرح کے دسویں گیارویں بارویں اور فاتحہ نیاس ان تمام دندوں میں سب سے زیادہ عورتیں رہتی ہیں کیوں اس لیے کہ عقیدے کی تعلیم نہیں ہے اسلام کی تعلیم نہیں ہے تو آج ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے اپنی عورتوں کو تیار کرنے کی تو سب سے پہلے رسول کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی شان میں یہ فرمایا کہ عورت پانچ وقت کی نماز پڑے اذا صلت المرد خمسہ وصامت شہرہ رمضان کے روزے رکھے وحفظت فرجہ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے واتعاد بالہ اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمبرداری کرے دخلت من ای ابواب الجنت شاد جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے مسنج احمد کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر بہت ہی عظیم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ عورت پہلے عبادت گزار ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے اس کی عبادت کو دیکھ کر بچے عبادت کرنے والے لگیں گے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سات سال کے عمرے میں بچے کو نماز کا حکم دو تو عورت جب نماز پڑے گی تو ماں کو دیکھ کر بچہ بھی نماز پڑے گا تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی بچے کو ترغیب دلانا اور اس کو نماز کا پابند بنانے کے لئے پہلے عورت پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی ہونی چاہیے اور اسی طرح سے روزہ رکھنے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی دوسری کہ پانچ وقت کے مہینے کے روزے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے جیسے ہاں خود رکھتے ہیں تو بچوں کو بھی ہم تربیت کریں کہ روزے کیا ہیں اور عبادت کے کیا فضیلت ہے اور نماز کی کیا فضیلت ہے اور یہ تمام چیزیں عورتوں کو علم ہونا چاہیے اور اسی طرح سے تیسری چیزہ اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اپنے عزت و عبرو کی حفاظت کرنے والی اور اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے تمہیں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے تو عزت و عبرو کی حفاظت کرنا عفت پاک دا منی اور شرم و حیاء ماں سے بچے سیکھتے ہیں اگر ماں اگر بے حیاء ہے بے شرم ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا عزت و عبرو کی حفاظت کرنا خاندان کی عزت کی حفاظت کرنا شرافت کا خیال رکھنا اگر ماں کے اندر نہیں ہے تو بچوں کے اندر بھی نہیں پیدا ہوتا بچے آوارہ ہو جاتے ہیں اور شرافت ان کی نیلام کر دیتے ہیں جیسا کہ اتکل بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں اپنی گھروں کی عزتوں کو شرافت کو نیلام کرتے جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اطاعت کا جذبہ ماں کی گود میں ماں کو دیکھتی ہیں بچے کے وہ کس طرح سے اپنے باپ کی اطاعت کرتی ہے اور گھر میں ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی ہے یہ دیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوتا ہے جب ماں باپ جھگڑتے ہیں ماں باپ کے اندر ہمیشہ تو تو میں میں لگی رہتی ہے اور ہمیشہ اختلافات چلتے رہتے ہیں کسی کی اطاعت نہیں کرتے نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے نہ کسی اور عدب کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماں اچھی ہوتی ہیں جو بچوں کو صحیح تربیت کرتی ہیں وہ بچے بہت آگے بڑھتے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ مستقبل بھی معاشرے میں بڑی عزت دار اور بڑے اونچے مقام پر پہنچتے ہیں وہ بچے جن کی ماں اچھی ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پاک دامن ہوتی ہے پاک دامن کی دیوی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کوئی آدمی کو نہ بٹھائے جس کو تم نہ پسند کرتے ہو اور اپنے گھروں میں تمہیں تمہارے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دے جس کو تم نہ پسند کرتے ہو تو یہ تنمیدی کے اندر حدیث ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو گھروں کے اندر بے پردگی بے حیائی یہ خالہ ذات یہ مامو ذات یہ چچا ذات یہ تایہ ذات یہ فلان جلاز بھائی بن کے گھروں میں آتے ہیں بے پردہ سب اور عورتوں کے ساتھ خلط ملط ہوتے ہیں یہیں سے فساد ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ دیور گھر میں رہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا دیور جو ہے وہ موت ہے یعنی وہ ساپ کی طرح ہے وہ موت ہے جو برائی کا اس کے اندر بہت زیادہ امکان ہے اس لئے اللہ کے نبی نے اس کو موت سے ڈر آیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے عزت و عبرو کا مقام اپنے بچوں کے اندر پیدا کرے اور بچوں کے اندر مال کے خرچ کرنے میں خیر و نسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے بچوں کو مال صحیح خرچ کرنے کی تربیت کرتی ہے اور اسی طرح سے اصلاح معاشرہ میں جو چیز ضروری ہے کہ عورت اپنے گھروں کی حفاظت میں اپنے بچوں کی حفاظت ان کے اخلاق کی حفاظت ان کی تعلیم کی تربیت کا احتمام اور اسی طرح سے فضول خرچی سے ان کو بچانا اور ان کو دکھانا اور اسی طرح سے ایسے چیزیں مطالبہ کرنا شوہر تھے جس کا شوہر طاقت نہیں رکھتا ہے بیجا مطالبات کرنا جس کے بنا پر بہت سارے شوہر حق کے راست حلال کمائی سے ہٹ جاتے ہیں اور رشوت لینا چوری کرنا ایک چیز بن جاتی ہے کیوں عورت بیجا مطالبہ کرتی ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے ایسے ہیں تو ویسے ہیں تو اس سے بہت بڑے فساد ہوتے ہیں اور اسی طرح سے گھر میں میاں بیوی کے بیچ میں جتنا اچھا معاملہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں جتنی خوش اخلاقی کے ساتھ رہتی ہے اتنا ہی وہ بچوں پر اس کے اثر ہوتا ہے شوہر کی خدر نہ کرنا لَوْكُنْتُ عَامَرَنْ آَحَدًا اَيَسْ جُدَ لِآحَدٍ لِمْرَاتِ لَأَمَرَتُ الْمَرْآتَ سُنن ابودعوت کے اندر حدیث ہے کہ اگر انسان کسی انسان کو سجدہ کرتا ہے اجادت اگر ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا جو باہر سے محنت مزدوری اور مشقت اور تکلیب اٹھا کر بچوں کی نگہ داشت کرتا ہے تربیت کرتا ہے ان کے نان و نفقہ پرداشت کرتا ہے ان کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے تو مرد کا بڑا مقام ہے اور اسی طرح سے گھر میں اوقات کو تربیت کرنا کہ بھئی وقت وقت کے ساتھ میں ایک ہی وقت کی تربیت ہونی چاہیے کہ کون سے وقت میں اٹھنا ہے کون سے وقت میں سونا ہے کون سے وقت میں کھانا ہے صحیح تربیت کرنے کے لئے جتنا ماں کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا اسی طرح سے ہمیشہ کسی بھی معاملے میں عورت چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ میں کھڑی رہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ حمت ابزائی کی بات کرے ہر معاملے میں اس کا سپورٹ کرے اور اسی طرح سے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں یا ماں باپ جو دونوں گھر کے اندر ہوتے ہیں اپنے بچوں پر اچھی تربیت پانی کے لیے ضرور یہ کہ سچائی سے بات کریں جھوٹ کبھی نہ بولیں بچوں کے سامنے نہ خود آپس میں درمیان میں جھوٹ بولیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے تو جو عورتیں آپس میں میاں بیوی کے اندر جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس کا اثر بچوں پر اثر ہوتا ہے بے برکتی اور گھر کے اندر لعنت ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے لعنت فرمایا ہے اسی طرح سے اختلافات جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ تمام چیزیں گھروں کے اندر نہیں ہونے چاہیے تربیت کرنے میں تربیت اور اصلاح کرنے میں عورت کا کردار مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نسلے ہماری جو آگے چل کے ہمارے گلکل کے معاشرے کے نوجوان بننے والے ہیں تو وہ بنیادی طور پر عورت کے حادثے ہی پل کر آتے ہیں تو عورت کے اندر پہلے اصلاح اور تقوی اور اس کے اندر نیکی اور صالح عورت ہونا چاہیے اللہ نے ان کی تاریخ فرمائی ہے جو صالح عورت ہوتی ہے دوسرا ہے کہ عورت کی زبان اچھی ہونی چاہیے اور گندی زبان نہیں ہونی چاہیے اور تیسرا ہے کہ عورت کے اندر حکمت اور علم ہونا چاہیے اور جس عورت کو علم ہو یعنی جس ماں باپ کو دین کے علم کا تجربہ ہو اور علم ان کے پاس ہو تو وہ اپنے بچوں کو علم کی تربیت کر سکتے ہیں تو اس طرح سے علم حاصل کرنا ماں باپ کو ضروری ہے بچوں کی تربیت کر لیے اور اسی طرح سے حکمت حکمت کا مطلب یہ کہ تربیت کرنے میں حکمت اچھی طرح سے آدمی کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ بھی اور چوتھی چیز ہے کہ آدمی کے اندر تربیت کرنے میں وہ اچھا یعنی اچھے سے اچھا تربیت کرنے کے لیے کیسے کرنا چاہیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے ماں کو عورت کو چاہیے کہ وہ دعوتی سرگرمیوں کو سنتی رہے شریک ہوتی رہے دعوت کا جذبہ دین کے سیکھنے کا جذبہ شوق اپنے اندر پیدا رکھے روزہ نہ تھوڑا تھا جیسے ایمان کا درق جب تک اس کو پانی علم کا نہیں دیں گے تو وہ درق ہرہ بھرہ نہیں رہتا ہے جیسے درق کو پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی انسان کو علم کی ضرورت ہے وہ علم کیا ہے قرآن سنت کا علم ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی اصلاح فرمائے اور ہمارے خروں کی اصلاح فرمائے ہمارے عورتوں کی اصلاح فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ